اسلام علیکم سوڈنٹس ٹین فیزیکس میں جو آج ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیمٹ آسیلیشن ڈیمٹ آسیلیشن کیا ہوتا ہے اسے ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سپرنگ اور اس کے ساتھ ایک باڈی اٹیج ہے ہم نے اسے موو کروایا اور دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمپلیجوڈ کم ہوتے ہوتے یہ بالکل رک گیا یہ ہمارے پاس ایک پینڈولم اسے ہم نے موو کروایا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمپلیجوڈ کم ہوتے ہوتے یہ بھی بالکل رک گیا اب یہ پینڈولم یا یہ سپرنگ کیوں رک جاتے ہیں اس کا انسر بہت سیمپل دیو ٹو دو فرکشن ہاں اگر کسی جگہ میں فرکشن نہیں ہے یہ ہم نے فرکشن یہاں سے ختم کر دی تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کبھی بھی نہیں رکیں گے سیم انرجی سیم سپیڈ ہمیشہ حرکت کرتا رہے گا تو اس قسم کی موشن جس میں فرکشن انوال ہو جائے ایسی موشن کو ہم کہیں گے ڈیمٹ آسیلیشن تو ڈیمٹ آسیلیشن کیا ہوا آسیلیشن آف ای سسٹم آسیلیشن آف ای سسٹم آف سم ریڈیسٹیف فورس اس میں شروع میں ایمپلیجوڈ زیادہ ہوگا پھر کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ رک جائے گا اگزامپلز شوک ابزوربرز آپ لوگوں نے گاڑی میں بائیک پہ سفر کیا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آپ سپیڈ بریکر سے گزرتے ہیں کھڈوں والے راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کی گاڑی تھوڑا سا فلکچویٹ کرتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ سٹیبل ہو جاتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے گاڑی کے نیچے ایسے شوک ابزوربرز لگے ہوتے ہیں گاڑی میں خیر آپ دیکھنے مشکل ہیں وہ باڈی کے اندر ہوتے ہیں لیکن بائیک پہ تو آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں یہ باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں پچھلے ویل کے ساتھ فرنٹ ویل کے ساتھ بھی ایسے تو جو ہی آپ سپیڈ بریکرز کھڈوں میں سے گزرتے ہیں تو فوراں جو یہاں پہ ڈیمپنگ پروڈیوس ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ رک جائے گا اور وہ جو شوکس ہیں وہ آپ تک کم سے کم ہو پائیں گے اس کے بعد ہے ڈیمپنگ پروڈیوس ریڈیوس ایمپلیچوڈ ڈیمپنگ سے ایمپلیچوڈ کیسے ریڈیوس ہوتا ہے تو سیمپل فرکشن فرکشن جو ہے وہ میکینیکل انرچی کو کم کر دیتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اور آخر کار جو باڈی ہے وہ رک جاتا ہے نیکس ٹوپک ہمارے پاس ہے ویوز موشن یہ ہمیں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں یہ نام ہمارے پاس ایک ٹب ہے جس میں ہم نے کچھ وارٹر پانی لیا یہ بھی پانی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل فلیٹ ہے یہاں سے ایک سائٹ سے ہم نے پانی کو تھوڑا سا ڈسٹرب کیا تھوڑا سا پانی اس میں اور گرایا جو ہی ہم نے اس میں وارٹر گرایا اس وارٹر نے کیا کیا نیکس والے وارٹر کو ڈسٹرب کیا اور وہ ڈسٹربنس کیری ہونا شروع ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یعنی کیا ہوا ڈسٹرب کیا ڈسٹربنس کی وجہ سے اس کے پارٹیکل اوپر نیچے وائبریٹری موشن میں آگئے اور یہ جو ڈسٹربنس ہے یہ کیری ہوتے گئی ساتھ ساتھ اور یہ آخر تک جو ہے وہ چلتی گئی تو ویوز کیا ہوئی ویوز میں کیا ہوگا پارٹیکل آف میڈیم وائبریٹری موشن میں آ جائیں گے ایکوال انٹرول آف ٹائمز میں اس کے بعد ویوز ہمارے پاس جو ہے ان کی دو کیٹرگریز ہیں ایک کو ہم کہیں گے میکینیکل ویوز اور دوسرے کو ہم کہیں گے الیکٹرومینجنیٹک ویوز یہ کیا ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل میکینیکل ویوز جیسے اسی میں آپ دیکھیں اگر اس ٹب میں پانی نہ ہو تو کیا پھر بھی اس میں ویوز پیدا ہو سکتی ہیں یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں تو ویوز کی کچھ ٹائپس ایسی ہیں چن کو گزرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اس ٹب میں اگر پانی نہ ہو تو یہ ویوز کسی صورت میں بھی پیدا نہیں ہو سکتے میڈیم ہوگا تو ویوٹر ویوز پیدا ہوں گی سیکنڈ اگزامپل آپ نے ایک سٹرنگ رسی لی اسے ایک اٹھ سے باندھا اور اسے ہلانا شروع کیا اور اس میں ویوز پیدا ہونا شروع ہو گئیں اب فرض گئیے یہ سٹرنگ رسی درمیان میں ہو ہی نہ اور آپ خالی ہاتھ کو ہلاتے رہیں تو کیا پھر بھی ویوز پیدا ہوں گی یقینا آپ کا آنسر ہوگا کہ نہیں تو ایسی ویوز جن کو گزرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہو ویوز ویچ ریکوائر اینی میڈیم فاردر پروپیگیشن آر کال میکینیکل ویوز اس کی ایزامپلز کیا ہو سکتی ہیں وارٹر ویوز ہو سکتی ہیں ساؤنڈ ویوز ہو سکتی ہیں ویوز آن سٹرنگ ویوز آن دا سپرنگ جو ہمارے پاس ویوز کی دوسری ٹائپ ہے وہ ہے الیکٹرومیگنیٹک ویوز الیکٹرومیگنیٹک ویوز کیا ہوتی ہیں میکینیکل کے اپوزیٹ ان کو گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی ویچ ڈانٹ ریکوائر اینی میڈیم فاردر پروپیگیشن آرکال الیکٹرومیگنیٹک ویوز یہ ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج سے ہم تک روشنی بھی پہنچ رہی ہے اور ہیٹ بھی یہ جو سورج سے ہم تک روشنی اور ہیٹ پہنچ رہی ہے کیا ہمارے درمیان کوئی میڈیم ہے یعنی سورج اور ہمارے درمیان یقیناً نہیں درمیان میں تو سپیس ہے خلا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی یہ ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے یقیناً بغیر کسی میڈیم کے تو یہ والی ویوز جو بغیر میڈیم کے گزریں انہیں ہم کہیں گے الیکٹرومیگنیٹک ویوز اس میں ہوتے کیا ہے ایک طرف الیکٹرک فیل بنتا ہے اور دوسری طرف مگنیٹک فیل اور یہ الیکٹرک فیل اور مگنیٹک فیل ایک دوسرے کے اپوزٹ چلتے جائیں گے الیکٹرک فیل دوسری سائٹ پہ مگنیٹک فیل دوسری سائٹ پہ ایک دوسرے کے پرپینڈکولر موو ہوتے جائیں گے اور یہ ویوز جو ہیں وہ ٹریول کرتی رہیں گے اس کی اگزامپلز کیا ہو سکتی ہیں ریڈیو ویوز ہیں ٹیلیویجن ویوز ہیں ہیٹ ویوز ہیں اور لائٹ ویوز ہیں تو یہاں تک ہمارا لیسن تھا اب ہم اسے بوک سے دیکھتے ہیں کہ بوک سے ہم نے پیش نمبر اوپن کر لیں گے سیکس پیش نمبر سیکس میں یہاں سے the friction reduce the mechanical energy of system as time passes and the motion is set to be damped یہ والا point یاد کریں گے اب اس کے بعد یہ یہ definition دی ہوئی ہے وہ آپ یاد کر لیں گے یہ والی ایک ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کر لیں گے اور اس کی example shock absorber والی تو damped oscillation میں سے وہ پہلے والی لائن آپ کو بتا رہی ہے example definition اور یہ والی ڈائیگرام اس کے بعد wave motion میں سے یہ جسٹ اتنا سا پوائنٹ آپ یاد کر لی چھے گا یہ first three lines اس کے بعد ہمارے پاس یہ definition ہے waves کی اس کی دو types mechanical wave اس کی example electromagnetic waves electromagnetic waves کیا ہوتی ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا question ہے جس کا answer I hope کہ آپ لوگ خود ہی ڈھونڈ لیں گے تو thank you بیٹا اللہ حافظ آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی lesson تھا